ملبرن میں پاک آسٹریلیا پہلا ونڈے آسٹریلیا کا ٹاوس زید کر بالنگ کا فیصلہ پاکستان کی پلینگ فاسٹ چار الیون میں شامل بالرز ہیں اور عرفان خان اور سائمیوب ڈیبیو کریں گے سائمیوب ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں عرفان خان نے روہ سال اپریل میں نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا دونوں پلیئرز کو سابق کپتان وسیم اکرم نے ڈیبیو کیپ دی ہے ملبرن میں پاک آسٹریلیا پہلا ونڈے آسٹریلیا کا ٹاوس جیت کر بالنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کی پلینگ 11 میں چار فاسٹ بالرز شامل ہیں عرفان خان اور سائمیوب ڈیبیو کریں گے سائمیوب ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں عرفان خان نے روان سال اپریل میں نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا دونوں پلیئرز کو سابق کپتان وسیم اکرم نے ڈیبیو کیپ دی ہے ہمیشہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کپتان محمد رزوان کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے کہا کہ ہم ورلڈ کپ میں اچھا نہیں کر پائے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملبرن میں پاک آسٹریلیا پہلا ونڈے شروع ہو چکا ہے آسٹریلیا کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ سامنے آیا ہے پاکستان کی پلینگ 11 میں چار فاسٹ بالرز شامل ہیں عرفان خان اور سائم ایوب ڈیبیو کریں گے سائم ایوب ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں عرفان خان نے روان سال اپریل میں نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کیا تھا دونوں پلیئرز کو سابق کپتان وسیم اکرم نے ڈیبیو کیپ دی اسی پر بات کرتے ہیں قادر خوچانہ میں جوائن کیا ہے قادر میلبرن میں پاک آسٹریلیا پہلا ون ڈے اب ظاہر سی بات ہے جس کی جانب نظریں تھی شروع ہو گیا ہے آسٹریلیا نے ٹاس جیتا ہے جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا ہے کپتان بھی کافی پوراظم نظر آ رہے ہیں قادر عجبکل پاکستان کی جو پلینگ 11 ہے اس پر بھی کچھ چینجز ہیں جس میں نوجوان اوپنر بلے باز سائم ایوب اسپریلیا کے خلاف ون ڈے ڈیبیو کریں گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میڈل آرڈر میں ارفان خان نیازی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ آج ڈیبیو کرنا ہے اور دونوں کو ڈیبیو کیا ہے وسیم اکرم صابق کپتان نے دیئے ایم سی جی گراؤن میں جس کے سائم ایوب جو ہے وہ بھی پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹی ون ڈین ریشنل میٹس کھیلنے کا تجربہ ان کو حاصل ہے جبکہ ارفان خان نیازی نے بھی رواسہ لیپل میں نیوجی لینڈ کے خلاف ون ڈیبیو کیا تھا اور دونوں پلئر کو پاکستان کے ثابق کپتان وسیم اکرم نے ڈیبیو کیا دید اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نے جو ہے وہ پیٹ کمنگ کے ساتھ ایم سی جی گراؤن میں ٹروفی کے ساتھ شوٹ بھی کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا جو ہے وہ ٹاوس جیت کر آسٹریلیا نے ٹاوس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے شکریہ آپ نے آگاہ کیا